اوے طریقے سے لگ رہی ریڈی اور فڑی والوں سے پریشان ہیں ادھوپور کے دکاندار نمشکار دوستو میں ہوں ارنگ شرمہ اور آپ چھوٹ چکے ہیں اسے تیریک سٹیٹ سمانچار کے ساتھ جی ہاں میں بات کر رہا ہوں زلہ ادھوپور کی اور یہ نگر پریشند کے عدین جو ایریا آتا ہے سٹی کی بات کروں یا سٹی کی سراؤنڈنگ ایریا کی بات کروں تو ابی طریقے سے یہ ریڈیاں ہیں اور فڑیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جو دکاندار ہیں جو کرایہ دے کر دکانوں پر بیٹے ہوئے ہیں وہ کبھی پریشان ہیں کیونکہ جو گراہک ہیں وہ ان کے پاس کہیں نہ کہیں کم آ رہے ہیں اور جو ریڈی فیڈی والے جو ابھی طریقے سے اپنی ریڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورا مارجن لے جاتے ہیں اور دکاندار پریشان ہے اور اسی بات کو لے کر آج بیپار منڈل کے پردھان جتندر برمانی انہوں نے جو سیو ہیں ہمارے نگر پریشند کے امیت چودری کے ساتھ ملاقات کی اور اپنی ان پریشانیوں کو ان کے ساتھ سانجھا کیا اور انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد ان آوید ریڈی فیڈی والوں کے اوپر ایکشن لیا جائے صرف سرہ دھومپور سٹی کی بات نہیں کروں میں سراؤنڈنگیری بات کروں اگر دمیل چوک کی بات کروں تو وہاں بھی دیکھیں آپ بینہ لائسنس کی ریڈیاں لگائی گئی ہیں سلاتھی چوک پہ دیکھیں آپ گول مارکٹ میں دیکھیں آپ کوٹ روڑ تو پورا بھرا ہوا ہے چلنے تک کا راستہ بھی نہیں ملتا ہے کبھی کبھی اتنی بھیڑ وہاں پہ ہو جاتی ہے اور میں بات کروں کہ کچھ دکاندار ہی جو ہیں وہ ریڈیاں اپنے دکان کے باہر لگواتے ہیں اور شاید کچھ نہ کچھ ان کو ملتا ہوگا تب ہی تو وہ ریڈیاں دکان کے باہر لگتی ہیں اور آج اسی کو لے کے جیسے میں نے بتا دیا کہ جتندر برمانی جو بیپار منڈل کے عدیقش ہیں انہوں نے آج سیو منسپل جو ہمارے ادھومپور کے ہیں ہمی چودری سے ملاقات کی کیا ملاقات کی کیا بات ہوئی اب چودری نے اس کے اوپر کیا کہا اور کیا کہا برمانی صاحب نے آئیے سنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر ملتے میں کھڑے ہیں ہم شام کو جاتے ہیں مارکٹ میں دکاندار ہمیں لیتا ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم بھی ٹائم توڑک آردے ہیں باہر لیتا ہے جسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پریزیجنٹ صاحب بیٹھے ہیں چیئرمنٹ صاحب بیٹھے ہیں دکاندار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے جو بھی مددے رکھے سارے جنرل مددے ہیں ریڈی فری والوں نے جہاں پہ جگہ جگہ ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم نے کافی بار کارگوئی بھی کی ہے ان کو کافی جرمانہ بھی کی ہے وہ ناٹ ٹو آہ اندھا ریوینیو بٹ ٹو آہ ڈیٹرینٹ ہم ایک اس کو رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھی ریڈی لگائے گا لگائے گا لگائے گا تو ہم اس کے خلاف کچھ ڈنڈے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم فائن کر سکتے ہیں بٹ میں ان کو یہی چیز اشور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ڈیڈی فری اگر ان کے بپار کو افیکٹ کرتی ہے یا کسی نے ڈیڈی لگائی ہوئی ہے تو ہم اس ریڈی کو وہاں پہ جو بھی ہوگی وہ پرمیشن نہیں لگنے دیں گے اگر وہ ٹریک میں کنجسشن کر رہا ہے کسی کو راستے میں چلنے سے ٹریک کے وہ بادہ میں آ رہا ہے تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو وہاں سے ریموو کیا جائے ڈیڈی سیو صاحب ادھونپور گول مارک کے لیے وہ پھوٹ پاتھ ہے وہ پوری طرح سے انکروچ کیا ہو گیا ہے دکانداروں گرفت سے اس پر کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں کیونکہ پھوٹ پاتھ کو ہی کبھ کر لیے کہ دکانداروں گرفت سے بلکل اس کے اوپر سخت ایکشن ہوگا جیسے انہوں نے بولا کئی بار ہم آئے یہاں پہ کار بھائی نہیں ہوئی بلکل میں یہ چیز ان کے یہ اگری کرتا ہوں ہم نے کار بھائی کی لیکن دکانداروں کا بھی ہمیں ساتھ چاہیے کہ وہ اپنی لیمیٹس میں ہی رہیں کیونکہ پچھلی بار آپ نے دیکھا ڈی سی میں ہم نے بھی ایک لائن بنا کے دی تھی بٹ اس کے باہر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں اس میں ہم تو اپنی طرف سے کار بھائی کریں گے ہی جو ہوگی ہماری طرف سے بٹ دکاندار بھائیوں سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ بپار منڈل سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دکانداروں کو بھی اگر ایک بار آپ اپنی طرف سے بول دیں کہ اپنا جو بھی سامان ہے یہ انہی کے لیے انہی کے بلائی کے لیے ہوگا کسٹمر فریلی واک کر پائے گا فٹ پا تھے تو تب ہی ان کا بزنس کو بھی فائدہ ہوگا دیکھیں ہمارے بپار منڈل نے ایک نیرنے لیا تھا کہ ہم ہر جگہ جا کر کمیٹییں بنائیں گے لیکن کمیٹییں بنانے جہاں جاتے ہیں ہم یہی دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ شہر کوڑے کا ڈیر بن چکا ہے اس میں تو چھپانے والی بادی آپ لوگ سب اچھی جانتے ہیں کہ شہر ہمارا پورا کوڑے کا ڈیر ہی بن چکا ہے تو جیسے ہر جگہ کوڑا ہی پڑا رہتا ہے دوسری طرح یہ کہتے ہیں کہ سوائی کرمچاری کام ہے یا کئی بارڈوں میں سوائی کرمچاری نہیں ہے ان کے لیے ڈیمانڈ رکھی ہم نے اور لائٹیں جو ہیں وہ میکسمنم خراب ہے ہم نے ان کو کہا ہے تغیالوں کا سیزن آ رہا ہے شہروں میں جتنی بھی لائٹیں خراب ہیں ان کی لائٹیں بھگت سنگھ پارک کا مدعہ تھا وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ آگے رکھا ہے اس پرکار جو میٹ مارکٹ میں کوڑے کا ڈیر لگایا ہے اتنا کوڑا وہاں ہو گیا تھے کل ہمیں میٹ مارکٹ والوں نے پڑایا دیکھو کیا ہے وہاں دیکھلنے کا راستہ تک نہیں تھا آج ہم نے ان سے باتکیروں نے بولا کہ جاؤ بیچ میں کھمپا لگوایا گیا اس کو ہم نکلوائیں گے اور یہ جو جلدی سے ڈیسی میڈم سے میٹنگ ہے کل شاید ہم بھی ڈیسی میڈم سے ملیں اور اس مددے کو یہ شہر کا بہت بڑا مددہ ہے کہ کھوڑے کا ڈیر لگا ہے یہاں ہوتل یہ اپنے کنگز کے ہوتل ہے اس کے بعد بھی کھوڑے کا ڈیر لگا ہوا ہے یہاں ہر جگہ شہر میں جس گلی میں جاؤ جس گلی میں کھوڑے کے ڈیر لگے ہوا ہے کھوڑے کا بہت بڑا مددہ آئی ڈائی تین مینے ہوگی مددہ ہوا لیکن اس کا کوئی حال نہیں نکلتے گا اس کے لیے ہم نے سیو صاحب سے کہا ہے انہوں نے بولا ہے کہ میں میٹنگ سے میٹنگ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو کل یا پرسویس کر کوئی ڈیر لگی ہے ہم نے اس کے لیے کہا ہے کہ اگر دکاندار اگر ڈسپلی نہیں کرے گا مال تو کیسے بیچ گا کیونکہ ریڈی پھڑی آپ نے اتنی شہر میں لگوا دی ہے کہ دکاندار کے لیے دکانداری کرنا بہت مشکل ہوگی ہے جو اگر اپنے لگوانی ہیں 21 وارہ وارہوں میں شفٹ کر دیا ہے لیکن یہ سلاتھیا چوک سے لے گا رام نگر چوک رام نگر چو گول مارکٹ میں یہاں پر کوئی ڈیگل ریڈ ہے وہاں پر ہماری پانڈ سیگرٹ کی دکان نہیں ہے جہاں وہ نیمپو پانی بیچتے تھے آئیس کریم بیچتے تھے ان کا بلکل ٹوٹلی کام باندھ گا کیونکہ ہم آبی آ چکا دس دس ریڈیاں آئیس کریم کی لگی ہوئی ہیں گول گوپو کی لگی اپنی دہت کے اندر لگائے گا اس میں ہم ان کا صحیح کریں گے لیکن پہلے شہر سے یہ یہ نکال لی جائے تو ہم ان کا پورا صحیح کریں گے موسیقی موسیقی